اور عالم اسلام کے لیے ایک بڑی خبر یورپی عدالت نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سزا کو درست قرار دے دیا ہے یورپی عدالت نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جرم تسلیم کر لیا سات ججز نے آسٹریان ملونہ کو سزا برقرار رکھتے ہوئے متفقہ فیصلے میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا عمل آزادی اظہار نہیں بلکہ یہ فساد کا باعث ہے 47 سالہ ایلزیبت سٹاڈوک نے ایک سیمینار میں توہین رسالت کی تھی اور مسلمانوں کے احتجاج پر ویانہ کی زلعی عدالت نے اسے 2011 میں جرمانی کی سزا سنائی تھی ملونہ نے پہلے آسٹریان اپلٹ کوٹ میں اور پھر یورپی عدالت میں اپیل دائر کی جو مسترد کر دی گئی یورپی عدالت برائے انسانی حقوق کے ججز نے ریمارکس دیئے کہ کسی مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی مغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار نہیں ہے آزادی اظہار رائے